اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ آگے ریٹس میں اضافہ ہوگا یا ان میں کمی ہوگی تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جو اس وقت ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بالکل ہی ان نیچرل ہے اس اضافے کا بالکل بھی کوئی مقصد ہی نہیں بنتا کیونکہ ان دنوں نہ ہی زیادہ بجلی مہنگی ہوئی ہے نہ ہی کوئی زیادہ اتنا ڈالر اوپر گیا ہے نہ ہی کوئی پیٹرول کی اتنی قیمت بڑی ہے لیکن اس اضافے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ نہ جائز منافع ہو رہی یہ لوگ یہ 20-25 رفعہ اضافہ کر کے عوام کو صرف اور صرف لوٹنا چاہتے ہیں تو میری آپ سب سے تو یہی گزارش ہے آپ کو جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی مال منگوائیں کیونکہ ان دنوں ایک تو کام اروج پر ہوتا ہے کنسٹرکشن کا کام کافی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو لوہے کا کام ہے یہ اچھا خاصا چلتا ہے ان دنوں میں دسمبر تک یہ اسی طرح یہ کام اروج پر رہتا ہے تو یہ لوگ اپنا صرف سیزن بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کو لوٹ لیا جائے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان کا تو بلکل بائی کارٹ کر لیا جائے مطلب کہ اب مجھے پتہ ہے کہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے کافی سہتے دکاندار برا بلاوی کہنے والے ہیں لیکن میں اپنے جو کسٹمر حضرات ان کو بھی یہ کہوں گا آگے یہ جو دھندکے سیزن آنے والے ہیں دسمبر کے بعد ان میں یہ کافی زیادہ لوہا سستہ ہو جانا ہے تو اگر آپ کو کوئی زیادہ امرجنسی نہیں ہے تو آپ اس وقت اس کی خریداری کر لیں اور یہ جو دکاندار حضرات ہیں میں تو ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے مطلب آپ کو اگر بیس ٹرن کی ضرورت ہے کر کے صرف اور صرف عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں میں اللہ پاک سے بھی یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کو ہدایہ دے آگے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اوپر سے یہ بھی دونوں ہاتھوں سے عوام کو بس لوٹی رہے ہیں تو باقی ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور یہ جو فیس بک والے دوست ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محل سٹیل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو لوہے کے ریٹس کی اپ ڈیٹ اور روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ